وَلَقَدْ يَسَّوْنَاً قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ سورہ مومنون جو ہے اس تک ہمارا سبق پہنچا ہے اور آج کی آیات مبارکہ میں سترہ نمبر آیت سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے میں تھوڑا سا اس کا پچھلی آیات کے ساتھ ایک ربط آپ کے سامنے رکھ دوں کوئی دوست نیا ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ سورہ مومنون یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر مکی موضوعات ہیں اور مکی موضوعات میں توحید رسالت اور آخرت بہت بڑے موضوعات ہیں مکی کے لوگوں کی تین بڑی بیماریاں تھیں اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو موحال سمجھتے تھے اللہ نے اقلی لیول پر آ کر ان کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے اور میرے رسول کی بات مانو اور مرنے کے بعد تم نے جی اٹھنا ہے اور اس سورت کا نام مومنون اس لیے ہے مخاطب کفار ہیں کیونکہ یہ سورت اتری ہے مکہ میں اور جو سامنے لوگ تھے وہ سارے ٹوٹلی کافر اور مشرق لوگ تھے مسلمان ہجرت کرنے تک چالیس کی تعداد میں تقریبا تھے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ سورت اتری ہے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے بھی تقریبا کوئی سات سال پہلے کیونکہ مکی دور تقریبا کتنے سالوں پہ محیط ہے تیرہ سالوں پہ تو اس حدیث اس سورہ مبارکہ کی فضیلت پہ میں نے اس کے تعرف میں دو چار حدیثیں مبارکہ ذکر کی تھی ان میں سے ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی تھی پتا چلا کہ یہ سورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد نازل ہوئی ہے تو آپ کا اسلام لانا جو ہے وہ چھے نبوی میں ہے آپ کے اعلان نبوت کو چھے سال گزر چکے تھے اور اس کے بعد پھر مزید آپ جو ہے وہ سات سال تک مکہ جو ہے وہ رہی ہیں تو موضوعات مکی ہیں لیکن ٹائٹلس کا جو ہے وہ مدنی ہے اور مومنون ہے وجہ یہ ہے کہ بار بار جا پہلے مکہ کو دعوت دی گئی کہ اللہ کے نیک بندے بن جاؤ اللہ کی تابداری میں آ جاؤ اطاعت قبول کر لو اتباع کی طرف آ جاؤ تو ایک آبویسلی ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے جی بتائیں پھر وہ موڈل کیا ہے جیسا ہم نے بننا ہے تو ان کو پھر مومنین کا موڈل بتایا گیا ہم نے اس کی پہلی آیات میں پڑا قدف لح المومنون مومن فلا پا گئے کون ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لغ باتوں سے پریز کرتے ہیں بے آئی آئی برائی کی طرف نہیں جاتے تو یہ موڈل ایک مومن کا اہل مکہ کے سامنے رکھا گیا گزشتہ متصل جو ہم نے پڑا تھا وہ دو قسم کے دلائل ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ ان کو ذہن میں بٹھا لیں کیونکہ آپ جو بھی تفسیر روایتی اردو میں پڑھیں گے اس میں یہ الفاظ موجود ہوں گے اللہ نے جو اقلی دلائل دینے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اپنی ذات میں غور و فکر یعنی حضرت انسان کو دعوت ہے اور دوسرا اس کے ایک اردگرد کا ماحول ہے جس میں غور و فکر کی اس کو دعوت ہے ان کو نام دیا جاتا ہے کہ انسان اپنے صلاحیتوں میں اپنے اندر غور کرے تو اس کو انفس کے دلائل کہتے ہیں نفس کی جمع ہے انفس کہ یہ انفس جو ہیں یہ اس کے دلائل ہیں اور جب بہر کی دنیا کو انسان دیکھتا ہے تو یہ آفاق کہلاتے ہیں جن میں پہاڑ ہیں دریاں ہیں سمندر ہیں سورج چاند ستارے ہیں جن کی اللہ دلائل ہمیں دے رہا ہے وہ آفاق کے دلائل ہیں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں فقی ایک ٹرم ہے جو بندہ مکہ سے باہر حج کرنے کے لیے آتا ہے اس کو کوئی دوست جانتا ہے کہ کیا کہتے ہیں عربی زبان میں ہم جیسے لوگ جاتے ہیں مکہ سے باہر کے لوگ ہیں ہم پوری دنیا کے ساتوں بریازموں سے مکہ کے علاوہ جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو آفاقی کہا جاتا ہے یہ ٹرم ہے فقہ کی اور وہاں جو مسئلے لکھے ہیں وہاں یہ ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ آفاقی کے لیے تو آفاقی کون ہے جو باہر کے لوگ ہیں تو انسان کی اپنی ذات سے باہر کی جتنی دنیا ہے اس کو آفاق کہا جاتا ہے ہم نے گزشتہ متصل انفس کے دلائل میں غور کر لیا تھا ہم نے پڑا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا ذہن میں ہو نطفہ سے پیدا کیا نطفہ کیا بنا آلہ کا بنا آلہ کا کیا بنا تھا جی مدغہ بنا تھا اور مدغہ کے بعد اللہ نے ازامہ ہڈیاں بنائیں ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا پھر بے اختیار انسان کی زبان سے نگلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَقْسَنُ الْخَالِقِينَ بڑی برکت والا ہے جو بنانے والا ہے حضرت انسان کا اور میں سائنس کا بندہ نہیں ہوں لیکن آنکھ کھول کے دیکھیں کائنات کی ہر ڈیوائس انسان کی نکل پہ بنی جتنی ڈیوائسیں آئی ٹی ٹیکنالوجی میں آج دو آزار انیس تک مرض وجود میں آ چکی ہیں وہ حضرت انسان کی نکل کے اوپر بنائے گئیں کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں آپ ایک تیارہ کریش ہوتے وقت سب سے قیمتی ترین چیز جو تلاش کی جاتی ہے اس کا ڈیٹا لینے کے لیے وہ کیا ہے اس کا بلیک باکس ہے تو یہ اس کا مائنڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو دیا ہے یہ بھی کچھ دیر کے لیے زندہ رہتا ہے اور اس بلیک باکس میں اس کی پوری کی پوری جو ہے وہ ہسٹری ہے تو اس کے علاوہ گاڑی گرم ہو گئی چلتے چلتے تو ہمیں اس کو کیسے چلانا ہے حضرت انسان کی خوراک اور ان چیزوں پہ لے آئیں روبوٹ کو دیکھ لیں لیکن انسان ابھی تک احساسات نہ خرید سکا ہے اور نہ پیدا کر سکا ہے عربوں روپے کی چیزیں خرید سکتا ہے لیکن ایک احساس اور فیلنگز حضرت انسان نہیں خرید سکتا اس لیے کچھ انسانی زندگی میں جو ہے وہ ناکامیاں ہیں تو سترہ نمبر آیت سے دیکھئے گا اب انسان کی ذات میں غور کی بات نہیں ہے اب باہر باہر غور کی بات ہے مثلا باہر کس چیز میں غور کی بات ہے بھئی ذرا اوپر دیکھو تمہارے اوپر سات آسمان بنا دی ہیں پھر ہم نے پانی برسایا ہے تمہاری ضرورت کا تمہیں دے دیا باقی ہم نے نیچرل اس کو زمین کے اندر ہی سٹور کر لیا ہے ہم چاہتے تو اس کو بالکل ہی ختم کر دیتے لیکن تمہاری ضرورت کا ہر دور میں ہم نے خیال رکھا ہے ذرا ترجمہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ غور فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ خَلَقْنَا فَوْكَكُمْ سَبْعَتْ وَرَائِكُ وَاوْ کَمَانَا اور لَكَدْ کَمَانَا بے شک تحقیق ویریلی یہ قرآن کیسا لفظ ہے جو سیکڑوں دفعہ قرآن میں استعمال ہوگا ہے ایک دفعہ یاد کر لیں لام اور قد الگ الگ ہیں لام کا معنی بھی تاقید ہے اور قد کا معنی بھی تاقید ہے اور جہاں دونوں اکٹھے آ جائیں تو ڈبل تاقید ہو جاتی ہے ویریفکیشن ڈبل ہے وَلَكَدْ اور تحقیق بے شک خلق نہ ہم نے تخلیق کیا پیدا کیا فوق کا قوم فوق اوپر قوم تمہارے ہم نے تمہارے اوپر پیدا کیے سب آساد ترائک یہ طریقہ کی جمع ہے آپ کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں طریقہ ایک جو ہے وہ راستے کو کہا جاتا ہے تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنا دیئے وہ سات راستے کیا ہیں تے در تے ہمارے اوپر آسمانوں کا ہونا ہے وَمَاكُنَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ یہ ایک ایسے مائن سیٹ کا رد بھی ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں ایک سیکلر نظریہ رکھتا ہے وہی ہے پہلی بات تو یہ کائنات بنانے والا کوئی نہیں ایک بگ بینک تھیوری تھی دماغ کا ہوا کائنات وجود میں آگئی اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے اس کے بنانے والا بھی ہے اور اگلی بات اس کا نظام چلانے والا بھی ہے وہ معتل نہیں ہوا بنا کے بھول نہیں گیا کتنی چھوٹی سی آیت بتائی اور اتنا بڑا نظریہ جو ہے وہ رد کر دیا وَمَاكُنَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ کہ کائنات کے بارے میں تمہارا نظریہ سیکلر اور لادین نہیں ہونا چاہیے بلکہ کائنات جس نے بنائی ہے وہ بھی موجود ہے اور جو کائنات چلا رہا ہے وہ اب تک موجود ہے وہ غافل نہیں ہوا ہے وَمَاكُنَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَمَاكُنَّ عَنِ الْخَلْقِ اپنی مخلوق سے اپنی تخلیق سے غافلین ہم کبھی بھی غفلت میں نہیں تھے دیکھیں نا اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے لیے جو ہے وہ سنگلل ورڈ یوز نہیں کیا یہاں پر جمع کالاف سوٹ پلورل یوز کیا ایک بندہ ہوتا تو غافل تھا جمع ہو گئی تو کیا بن گیا غافلین تو یوں کہنا جائز ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے یوں کہنا بھی جائز ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن جب فرماتا ہے ہوگی تو اس کے اندر جلال ہوگا توحید ہوگی وعدانیت ہوگی اور جب فرماتے ہیں ہوگا تو اس کے اندر عظمت ہوگی تعداد کے اعتبار سے دو تین ہونا مراد نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑے نظریہ کا راد ہے جو کہتے ہیں کائنات خود بن گئی اور اس کا نظام ایک نیچرل قوانین کے تحت چل رہا ہے ایسا نہیں بنائی بھی اللہ نے اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی مسئلتوں سے بے خبر بھی نہیں ہوں میں چلا رہا ہوں میں ایک ایک لمعہ کائنات کا دیکھ رہا ہوں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ بِقَدْرِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ زَحَابِمْ بِهِ لَقَادِرُونَ ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں اور ذرا دیکھئے گا اللہ اس کو کتنی بڑی نعمت کے طور پر ریالائز فرما رہے ہیں ہم نے صرف کائنات بنائی اور اس کا نظام ہی نہیں چلایا بلکہ اس کو مسئلت کے ساتھ گریجولی رکھا وَأَنزَلْنَا وَاوْكَمَنْ اور انزلنا ہم نے نازل کیا مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مَاء پانی ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا بے قادرین ایک اندازے کے مطابق اگر سمندر کے سمندری اوپر سے آ جاتے کائنات تو برباد ہو جاتے آپ دیکھیں ایک چھوٹی چھوٹی بوندیں جو خوشگوار محول بھی بنا دیتی ہیں انوائرمنٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے پانی کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے آپ اندازہ کریں بائلٹیوں کی شکل میں پانی گرتا تو انسان کیسے ہوتا مکان گر جاتے اس کو تقریف ہوتی بجائے اس کے کہ اس کے لئے فائدہ مند ہوتا تو مَاءَمْ بِقَدَرِن ہم نے اندازے کے مطابق جتنا چاہیے تھا اتنا ہم نے پانی نازل کیا اگلی بات نازل کر کے بول بھی نہیں گئے فَأَسْكَنَّا هُو فِي الْأَرْضِ فَاکَمَنَا فَاسْكَنَّا هُو ہم نے اس پانی کو سکونت دی ہم نے اس پانی کو ٹھہرایا فِي الْأَرْضِ زمین میں کیسے ٹھہرایا جیسے ہم چاہتے تھے دیکھیں جی پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا زمین کی ذرخیزی میں اضافہ ہوا یہی جو ہے وہ چشموں کی شکل میں فیلٹرڈ ہو کے انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوبارہ نکل آیا لوگوں نے اپنی اللہ کی دیوئی صلاحیتوں سے پانی کو سٹاک کرنا شروع کیا دیمز کی شکل میں اور تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ بھی صلاحیت تو انسان کو دی ہے نازل بھی ہم نے کیا اور زمین میں ٹھہرایا بھی ہم نے اور دھم کی دیکھیں ہم چاہتے تو اس پانی کو غائب بھی کر سکتے تھے ہم چاہتے تو پانی کو زمین کی ایسی گہرائی میں لے جاتے کہ انسان کی دس طرح سے ہی دور ہو جاتا لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے ایسا نہیں کیا اور یہ مضمون سورہ تبارک اللہ زی میں بھی ہے آپ اگر سورہ تبارک اللہ زی کی آخری آیت پڑھیں گے تو وہاں پر یہ آیتیں بھارکہ لکھی ہوئی ہے کہ فَمَيَّاتِكُمْ بِمَا اِمَّئِن اگر میں تمہارا پانی غورہ بہت نیچے لے جاؤں تو تمہیں پانی کون لا کے دے گا صاف اور شفاف تو یہ ایک دھمکی ہے پانی کے استعمال میں اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے خصوصاً میں سمجھتا ہوں مساجد میں پانی کا ضائع ہونا بہت بڑی مقدار میں ہے اور دوسری بات یہ ہے مساجد کا پانی اتنا پلوٹیڈ وارٹر نہیں آپ اس سے شاید اتفاق کریں بھئی ایک پانی ہے آپ کے گٹرز کا ایک پانی ہے آپ کے جسٹ وضو کرنے کا تو یہ آپ کے پودوں کے استعمال آ سکتا ہے آپ کے پارٹس جو ہیں ان میں استعمال ہو سکتا ہے چہے جائے کہ گٹرز کا پانی استعمال ہو وہ تو یقیناً اچھا نہیں ہے لیکن جس سے انسان صرف وضو کر رہا ہے کتنا سارا پانی ہے بہت زیادہ تعداد ہے پانی کی مساجد میں جو صرف گٹروں کی نظر ہو جاتا ہے ہم اپنی اپنی مسجد کی سطح پر اگر اس پانی کو محفوظ کر لیں صرف وہ پانی جس سے آپ سنجانی بلکہ وضو کرتے ہیں تو بہت سارا پانی مساجد کے قریب جو پارٹس ہیں ان میں استعمال ہو سکتا ہے آج تو نئی ٹیکنالوجی بلکہ ایک آگئی پہلے جی بھر دی جاتی تھی جیسے آپ کی چاول ہیں تو بھر دیا گیا پانی آپ کا گناہ ہے بھر دیا گیا پانی آج جدید ٹیکنالوجی یہ آئی ہے کہ پانی بجائے جڑوں سے دینے کے آپ پانی جو ہے اس کی شاخوں کے ذریعے دیں زمین خوشک رہتی ہے تو رہے ٹیکنالوجی یہ کہہ رہی ہے صرف پانی کی پھوار کر دیں تو سفیشنٹ ہو جائے گا پانی ان چیزوں کے استعمال کے لیے یہ جدید ٹیکنالوجی آج کل آ چکی ہے اور مزید آ رہی ہے تو وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور یقیناً ہم اس کو بالکل ناپید کرنے پر بھی کوری طاقت رکھتے تھے ہم اس کو لے جاتے ذحاب کا معنی ہے جانا اور لے جانا ہم پانی کو لے جاتے ہم اس بات پہ کہا دے رہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ہم نے حضرت انسان کو صلائیت دی وہ بوندوں کو ترسا بھی نہیں آیا تو سٹاک بھی کر لیا یہ ایک اللہ نے اپنی جو ہے وہ آفاق کے اندر ہمیں غور کرنے کی دعوت دی ہے آپ کیا کہتے ہیں جی امریکہ جیسا ملک سپر پاور یا ایکانومیکلی سپر پاور دنیا کی وہ لاکھ مصنوعی بارشیں بھی برسا دیں جو اللہ کا نظام ہے بارش برسنے کے بعد ماحول کا وہ کیسے پیدا کیا جا سکتا کبھی بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا اب اگلی دلیل ایک اور اللہ آفاق میں غور کی دعوت دے رہے ہیں یہ عرب جو ہے اس سے بڑا ریلیٹڈ تھے اس لئے اللہ نے یہ مثال دی ہے اگر قرآن ہمارے علاقے میں اترا ہوتا تو شاید مثال اور ہوتی لیکن جو اس علاقے میں اترا ہے اس علاقے کی ذرخیزی کو دلیل بنایا ہے ہم نے بارشیں بھی برسا دیں جی پانی کو لے کے بھی نہیں گئے تمہارے انسان کے فائدوں کے لیے رکھ لیا فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ فَاکَمَنَا پَسْ اَنْشَأْيُنشِ کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا ہم نے اگائے ہم نے پیدا کیے لَكُمْ تمہارے لیے بِهِ اس پانی کے ساتھ جنات باغات ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے اور مِن نَخِيلٍ آپ باغات کس چیز کے تھے جو ہمارے علاقے کی مثالیں نہیں ہیں مِن نَخِيل خجوروں کے باغات تھے اب یہاں نہیں ہے کیونکہ ہمارا علاقے ایسا نہیں ہے مِن نَخِيل وَعَنَاب اور باغ کس کے ہیں انگوروں کے ہیں اور یہ دو مثالیں ہی کیوں دیں ہیں آپ ذرا غور کریں اس کے علاوہ بھی کوئی مثال دی جا سکتی تھی لیکن عرب جو لوگ کفر سے اسلام کی طرف آئے تھے وہ یقیناً اس سے پہلے شراب بھی پیتے تھے اور جو عالی ترین شراب تھی وہ انگوروں اور خجور سے بنا کرتی تھی اللہ نے ان کو مثال دی میں وہ ہوں جس نے اس کے اندر نشہ رکھا تھا اب تو مگر ادھر ہماری طرف آجاؤ حق کی طرف تو میں تمہیں اپنی معرفت کا اس سے بڑا نشہ آتا فرما دوں گا تو دو مثالیں اس لیے دیں ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے خجوروں کے باغات پیدا کیے اور انگوروں کے باغات پیدا کیے صرف یہی پیدا نہیں کیے لکم فیہا فواقی ہو کسیرہ لکم تمہارے لیے فیہا اس میں رکھ دیئے ہم نے فواقی ہو کسیرہ فاقیہ کی جمع ہے فواقی جس کو پھل کہا جاتا ہے فواقی ہو کسیرہ بہت زیادہ پھل ہم نے مزید بھی رکھ دیئے وَمِنْ عَتَا قُلُون اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو ان کی شیپز تم تبدیل کر لیتے ہو ہم دیکھیں جی پھل کھا بھی سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ ملک شیک بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم اس کو بطور جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں گویا کہ ایک چیز سے ہم دو فائدے لے رہے ہیں ہم اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور اس کو پی بھی سکتے ہیں اور اگلی آیت میں اللہ نے زیتون کا ذکر فرمایا کہ تم دیکھو ہم نے تیلوں کا آئل کا سردار تمہارے لیے پیدا کر دیا یہ بھی معروضی سوال ہے کہ تیلوں کا سردار کون سی چیز ہے زیتون کا تیل ہے آج جو ہے وہ کولیسٹرول اور ان بیماریوں کے لیے عموماً جو ہے وہ لوگ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر اور حکیم ریکمنٹ بھی کرتے ہیں وہ اپنی مختلف ری فارمز کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے پکانے کے لیے کھانے کے لیے سیلڈ پہ ڈالنے کے لیے اللہ نے اس کا قرآن میں تذکرہ فرمایا وَشَجَرَتًا نیز ہم نے پیدا کیا ہے ایک ایسا درخت تخروجو جو نکلتا ہے اگتا ہے مِن تُورِ سَيْنَا ہم تُورِ سَيْنَا جس کو ہم کیا پڑھتے ہیں سینہ تو قرآن نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا سینہ وہ جو وادی تھی پہاڑ تھا جس کی اوپر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا مِن تُورِ سَيْنَا وہ جو کوہِ تُور ہم کہتے ہیں وَتُورِ سَيْنَا اور یہ جو درخت ہے زیتون کا اس کو ہم نے اگایا ہے یہ پیدا ہوتا ہے یہ اگتا ہے اللہ کی قدرت سے مِن تُورِ سَيْنَا تُورِ سَيْنَا میں اور تُم بے تُبِدُدُہُنِ وَصِبْغِلْ لِلْآقِلِينَ یہ اس کی دو شیپس ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے آپ نے فرمایا زیتون کو تم کھاؤ بھی اور وَدَّہِنُ اس کو بطور تیل بھی تم استعمال کرو یہ حدیثیں عبارکہ کی الفاظ ہیں یہاں بھی قرآن نے بھی کنسیپٹ دیا یہ جو تُورِ سَيْنَا میں درخت اگتا ہے یعنی زیتون تم بے تو بے دوہنے وہ تم بے تو وہ اگتا ہے اسی سے نکلا ہے نباتات اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی کسی سائنس میں لے جائیں تو اس کو آپ بارٹنی کہتے ہیں تم بے تو جو کیا ہوتا ہے اگتا ہے نباتات کی شکل بنتا ہے بے دوہنے آپ نے اندر تیل لیئے ہوئے جب وہ اگتا ہے تو بے دوہنے وہ آپ نے اندر تیل لیئے ہوتا ہے تو عربی میں تیل کو کیا کہتے ہیں دوہن کہتے ہیں تو یہ بھی پتا چلا کہ تیل کا تذکر ابھی کے درج قرآن مجید کے اندر ہے وَسِبْغِلْ لِلْاَاکِلِينَ اور دوسری بات یہ ہے واؤ کا معنی اور یہ جو اگتا ہے تور سینہ میں یہ جو زہتون کا درخت ہے وَسِبْغِنْ اور یہ سالن کا رنگ بھی لیے ہوتا ہے سِبْغِنْ کہتے ہیں رنگ چڑھنے کو سورہ بکرہ کی امن آیات میں پڑھا تھا کہ عیسائی کیا کرتے ہیں جب ان کا بچہ ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے تو وہ مذہبی رنگ دینے کے لیے اس کو ایک غسل کرواتے ہیں جس کو شاید ببتسمہ کہا جاتا ہے اور اس کو جو ہے اس کے لیے قرآن نے لفظ اسعمال کیا کہ یہ کہتے ہیں اب اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا اللہ فرماتا ہے وَمَنْ اَقْسَانُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ اللہ کے ہاں اللہ کے رنگ سے بڑا رنگ اور کیا ہو سکتا ہے تو سبغہ کس کو کہتے ہیں رنگ کو کہتے ہیں تو یہاں وَصِبْغِلْ لِلْآَقِلِينَ یہ تیل تو بنتا ہی ہے لیکن وَصِبْغِنْ یہ شکل لیے ہوئے ہوتا ہے یہ شیپ میں آتا ہے تیل کی لِلْآقِلِينَ کن لوگوں کے لیے جو آقل ہیں کھانے والے ہیں ایک این کے ساتھ ہے جو اقل ماند ہے اور ایک ہم علف کے ساتھ ہے اقل ایاء کولو اس کا معنی ہے کھانا تو یہ وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے بھی اور سالن کا رنگ لیے ہوئے بھی کھانے والوں کے لیے اور نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تشریح ہو گئی ہم دو شکلوں میں استعمال کر سکتے ہیں بطور مالش بھی سر میں یا جسم کے کسی ایسے پر اور کھانے کے لیے بھی اب دو باتیں ہوگی جی پہلے آسمان و زمین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ ایسٹرانومی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو ہم نے دو آیات پڑھیں تقریباً آپ اس کو بارٹنی کہہ سکتے ہیں آپ اگلی آیات میں آئیں گے تو جانوروں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اللہ نے ہمیں وہ بتا دیں آفاق میں غور کرنے کے لیے اب ترجمہ آپ کریں گے وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَا وَاو کمانا اور اِنَّا کمانا بے شک لَكُمْ تمہارے لیے ہیں فِي الْأَنْعَام جانوروں میں چو پائےوں میں چار پائے رکھنے والے جو جانور ہیں پاؤں ان کے اندر تمہارے لیے رکھ دی لَعِبْرَ لَعْمْ کمانا تاقید عِبْرَ عِبْرَت بھئی عبرت حاصل کرو عبرت کیا ہے جی اے ویسے عربی میں آنسوں کو بھی عبرات کہا جاتا ہے گو کہ اس سے اتنا ریلیٹڈ وہ لافظ نہیں ہے تو انسان جب انتہائی لیول پر غور و فکر کر لیتا ہے اور وہ ریالسٹک ہو جاتا ہے حقیقت تک پہنچ داتا ہے تو جب وہ دکھ سے قبات کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں کیا نکل آتے ہیں آنسوں نکل آتے ہیں گو کہ اس کا مفہوم اس سے اتنا زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِلَ عِبْرَ بے شکھ ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں بھی غور و فکر کا مقام رکھا ہے وہ جانوروں میں دیکھیں بڑے سے بڑا جانور سواری کے کام آگیا اگر سواری سے نہیں گاؤں پنڈ دے ہاتھ کی زندگی میں ایک جانور پہ پوری نسلیں پل جاتی تھیں بھئی اسی کا دودھ پیتے رہے اس نے بچے دے دیئے تو وہی جانور کس کے کام آگیا گوشت کے کام آگیا اسی جانور کا جو لیدر ہے وہ اپنے شوز اور کپڑے جائے نمازے بنانے میں وہ کام آگیا تو یہ جو ری سائیکلنگ تھی اللہ نے اس میں ہمارے لیے بہت بڑی غور و فکر کا سامان رکھا آج بھی دیکھیں یہ اوریجنل لیدر کا جو آپ کا شو ہے وہ اگر مسجد سے اٹھایا جائے تو دکھ تو لگتا ہے لیکن اگر وہ بہت بڑی ریکمینڈڈ کسی کمپنی کا ہو ہش پپی کا کہیں تو سات آٹھ دس زار کا جو شو ہے وہ آپ کا مسجد سے اٹھائے جانے پہ اس بندے پہ حد لگ سکتی ہے کیونکہ جو چوری کی سزا ہے اس کے لیے جو نصاب ہے وہ تقریباً دس درم جو ہے وہ نصاب ہے یہ بڑے پتے کی بات ہے اگر چوروں کو ڈرا دیا جائے تو جوتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی چوری ہونے سے چوری میں جس میں ہاتھ کٹتا ہے اس میں جو نصاب ہے کہ کتنی چوری پہ ہاتھ کٹے گا وہ کتنا ہے جی دس درم ہے تو دس درم چاندی میں کنوائٹ کریں گے نہ کہ پیپر کرنسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو درم تھا اس میں دس درم کی قیمت تقریباً دھائی تولے چاندی بنتی تھی دو اشاریہ چھے دو پانچ تولے چاندی یہی حکمار کا بھی نصاب ہے اور یہی چوری کا بھی نصاب ہے تو تقریباً آپ تین تولے چاندی کتنے کی آتی ہے ہزار روپے کی چاندی لگا لیں آپ حالیٰ کے آٹھ نو سو ہزار تک ہے تو کتنا جوتا چوری ہوگا تو چور پہ حد لگے گی تین ہزار تک کا چوری جوتا اٹھایا جائے تو سمجھے کہ اس بندے کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو یہ آپ ایک بہت بڑی اچھی کمپنی کا جوتا ایک ماری سی کمپنی کا آپ کوبلر کا ہش پپی کا ان پہ چلے جائیں تو آپ کو چھ سات آٹھ ہزار سے کم جوتا جو ہے وہ ایوریج نہیں ملتا تو اللہ نے کتنی ساری لیدر میں ہمارے لیے جو ہیں وہ رکھی ہیں نیمتے لیکن کتنے ظلم کی بات ہے اس قربانی پہ جتنا لیدر ضائع ہوا ہے آپ کے چھترے کا بکرے کا بڑے جانور کا میں نے اپنے ہوش سمالنے کی اس عمر میں نہیں دیکھا اور یہ مدارس کو کمزور کرنے والی بات ہو ان کی مالیات کمزور کرنے والی بات ہو اپنی جگہ پہ بجا چلیں جی ٹھیک ہے آپ کو مدارس سوٹ نہیں کرتے آپ اپنی عربوں کھربوں کی ایکانومی کو تو کمزور کریں آپ کی ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے لوگ آپ کی چیزیں نہیں لے رہے کہتے ہیں پہلے رشیہ لیتا تھا آجالا ٹھیک نہیں رہے اس کے ساتھ تو نہیں وہ لیدر ہم سے لے رہا لیکن آپ اپنی انڈسٹری کو تو کمز کم مضبوط کر لیں لیکن لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا آپ نے بھی شاید اس کو ابزرب کیا سڑکیں بھری پڑی ہیں جی کوئی چھترے بکرے کی کھال لینے کے لیے تیار نہیں گائے کی کھال ہزار روپے سے بھی کم بکتی رہی کھال جو ہے وہ بکتی تھی تو یہ بڑا ایک سینسلیس سا معاملہ ہے کہ جس میں ہم ہمارے حکمران ہمارا مافیا اور یہ چیزیں ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں دیکھیں اللہ نے ہمیں کہا ہے بے شک ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں بھی کس کا مقام رکھا ہے غور و فکر کا مقام رکھا ہے ذرا غور تو کرو اتنا بڑا ہاتھی اور ایک نکیل میں وہ تمہارے بچوں کو جو ہے وہ کھلا رہا ہوتا ہے تمہارے بچے اس کو چڑیہ گھر میں سیر کلنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اتنا بڑا دریائی گھوڑا جو ایک انسان کو ایک اپنے موں کھولنے میں ہڑپ کر جائے لیکن اللہ نے تمہیں صلاحیت دے کر اس کو تمہارے انٹرٹیرمنٹ کے لیے بنا دیا ہے یہ سارے غور و فکر کے مقام ہیں نس کی کم مما فی بطونہ وَلَكُمْ فِيَا مَنَافِوْ کَسِیرَا نس کی کم سکایس کی کا معنی ہوتا ہے سہراب کرنا پلانا نس کی کم ہم پلاتے ہیں تمہیں مما فی بطونہ جو کچھ ان کے بطن میں ہوتا ہے پیٹ میں ہوتا ہے پیٹ میں پیٹ سے کیا نکلتا ہے ان کا دودھ نکلتا ہے آپ دیکھیں عبرت کیا ہے غور و فکر کیا ہے جانور چارہ کھا رہا ہے سب زران کا پانی پی رہا ہے نیلے کلر کا آپ کو دودھ اللہ کی قدرت سے دے رہا ہے سفید کلر کا اللہ فرما رہا ہے تمہاری بونز تمہاری ہڈیاں تمہارے بچوں کی گروت اس سے مشروع ہے دیکھو تمہارے لئے غور و فکر کا مقام ہے یا نہیں آج تو فارمولے آگے سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو بری ہوئی بالٹی پانی کی اس کے اندر آپ لیکوئڈ ایک مادہ ڈالتے ہیں تو پوری کی پوری بالٹی دودھ تیار ہو جاتا ہے تو یہ حضرت انسان کی چیٹیں گئے حضرت انسان کے ساتھ آپ پاپڑ دیکھ لیں بچوں کی نئی نسل برباد ہو رہی ہے میں کہتا ہوں یہ باتیں لوگوں کی سمجھنے والی ہیں اور یہ این اسلام ہے آپ کے بچے برباد ہو گئے پانچ روپے کی سلانٹی پہ اور پانچ روپے کے پاپڑ پہ دیکھیں جی اس میں منوفیچرنگ بھی ہو رہی ہے اس میں اس کا جو انویلپ ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے اس کی جو چھپائی ہے وہ بھی ہو رہی ہے وہ کہیں سے آ بھی رہا ہے اس کے باوجود آپ کو گلے مالے کے کھوکے پہ آپ کو ایک روپے کا دو روپے کا مل رہا ہے تو ہم کیسی نسل اپنی تیار کر رہے ہیں بچوں کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں بربادیاں ہو رہی ہیں اور ظلم یہ ہو گیا کہ برگر مافیہ معاشرے میں ایسا آ گیا اور یہ چیزیں جس نے ہماری بچوں کی جو زندگی ہے اس کو اور برباد کر دی ہے تو اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں نسکی کمم مافی بطونے ہم پلاتے ہیں تمہیں اس کے شکم سے نکلنے والا آپ دودھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ایک مکھی پہ چلے جائیں تو اس کے شکم سے اللہ کیا نکالتا ہے شہد نکالتا ہے جس میں ہر مرض کی شفاہ ہے اور وہ اپنی دوائیوں کا سردار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے اور سنت وقت کون سا ہے جی شہد کھانے کا نہ تو آج شہد خالص رہا نہ وقت کی ہمیں قدر رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر اثر ازواج متحرات کے پاس جاتے تو آپ وہاں پر جو شہد ہیں وہ استعمال کرتے تھے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ازواج متحرات نے یہ دیکھا حضور ان کے ہاں زیادہ چلے جاتے ہیں اور یہاں سے وہ آپ کو شہد پلا دیتی ہیں زوجہ مطرمہ تو دو نے آپس میں تائیہ کیا کہ حضور تشریف لائیں گے تو ہم آپ کے آپ کو عرض کریں گے حضور آپ کے موں سے تو وہ ایک کسی اور چیز کے کھانے کی جو ہے وہ خوشبو وغیرہ آ رہی ہے تو حضور نے پھر اپنے اوپر جو ہے وہ قسم تاری کر دی میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا اللہ نے حکم نازل فرمایا مابو آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں یہ تو ان ازواج کا معاملہ ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ کیا ہے تو آفٹر اثر جو ہے وہ شہد کھانا اس کی پھر مختلف شیپ ہیں ایک تو ہم دودھ پیتے ہیں جی اور دوسری اور تمہارے لیے ہیں ان جانوروں میں منافع و کسیرہ بہت زیادہ نفیت مثلا سواری کے لیے استعمال ہو گیا کتہ آپ کی رکھوالی کے لیے آ گیا بلی بری لگتی ہے لیکن گھر میں ستر چوئے کٹھے آ جائیں تو بلی بھی کیا لگتی ہے غنیمت لگتی ہے چوہ میں جو ہے وہ غلیز نظر آتا ہے لیکن گھر کے کیڑے مکوڑے دیکھیں تو اللہ نے اس کے لیے رکھ دیا گو کہ وہ جانور نہیں ہے باتیں جانور کی ہو رہی ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو بڑا کمال پیدا کیا ہے اور علامہ اکمال کا شعر بچپن میں عام سکولوں میں لکھا ہوا پڑتے تھے نہیں ہے چیز نے کمی کوئی زمانے میں اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں وہ گلیری مکری وہ کہانیاں جو گنوں حقیقتاً ریالیٹی پر مبنی تھی وَمِنْحَاتَا كُلُونَ تیسرا فائدہ پہلا فائدہ تم اس کے پیٹ سے دودھ پیتے ہو دوسرا فائدہ اور بھی زیادہ منافع ہیں تیسرا فائدہ وَمِنْحَاتَا كُلُونَ اور اس سے تم کھاتے بھی ہو یہ بھی تمہارے لیے رکھ دی ہیں پھر کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دے دیں جیسے آپ دیکھتے ہیں سور کا گوشت ہے اب وہاں پر کیلریز انسان کو جتنی ریکوائرڈ ہیں ان سے حد درجہ زیادہ کیلریز جو ہیں وہ کھانے کے اعتبار سے سور کے اندر موجود ہیں ہم تو بیف پرداشت نہیں کر سکتے سور تو کتنی دور کی بات ہے انسان کا کام جو ہے اور فیزیکلی جو اس کی لیبر ہے یہ بہت کام ہو گئی تو ہم تو بڑے چکن بڑی مشکل سے بندہ عظم کر پاتا ہے تو اللہ نے جنہوں کو حرام کرا دیا ہے ان کے اندر بھی بہت بڑی لاجک ہے آخری آیت مبارکہ جی یہ ساری باتیں ہو گئیں وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَعُكَمَنَا اورَلَيْهَا ان جانوروں کے اوپر تم لاتے ہو وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں کے اوپر بھی تُحْمَلُونَ یہ جو ہے انہیں سوار کیا جاتا ہے تمہیں تمہارے بوجھ برداشت کرتی ہیں کون یہ جانور بھی اور کشتیاں بھی دیکھیں نا کشتی کا تصور بھی نعیب پاکستل صلی اللہ جس خطے میں تشریف لائے وہاں کوئی باقیدہ دریا نہیں تھا دیکھیں نا مکہ اور مدینہ میں کوئی دریا نظر آتا ہے جس میں باقیدہ کشتیاں چھوڑی جاتی ہوں وہاں تو پانی چاہیے تھا تو حارون و رشید کی بیوی نے کہاں سے نہر کھیچی اور یہاں کا حجاج کو پانی پلانے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر پہ وہ پانی لے کے آئی آج بھی جب حجاج اور عامر لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ اس نہر کو دیکھتے ہیں جو پاڑوں کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہے دیکھیں سینکڑوں سال پہلے اس خاتون کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا اپنی ٹیکنالوجی اور سائنس کے اعتبار سے تو اللہ فرما رہے ہیں تم ان جانوروں کی اوپر بھی اپنا بوجھ لاتے ہو وعلال فل کے اور کشتیوں کی اوپر بھی تو کشتی کا تصور بھی کس نے دیا ہے اسلام نے دیا ہے یہ شیپ اب مزید آگے بڑھتی گئی یہ جناب بحری جہاز بن گئے بحری جہاز سے آگے یہ آج بحری بیڑے بن گئے آپ کے بحری بیڑے پہ سینکڑوں جہاز اڑنے کے لیے جنگی تیار ہیں اور یہ سارے کا سارا ٹیکنالوجی اس کی بنیاد تو اللہ نے دی اس لیے ہمیں قرآن کی طرف دیکھیں جی سائنس میں سائنس کے بچوں کے لیے کیا یہ آیات کا زیادہ بہتر ہیں یا نہیں مجھے یاد ہے میں نے دوہزار تین چار میں بھی یہ کیا تھا اس وقت سے لے کر جو میں نے پڑھا تھا میں دس سال میری سرویس ہو گئی ہے دس سالوں میں میں بچوں کو وہی پڑھا رہا ہوں اور وہ ہے کیا توعید رسالت آخرت ملائک آسمانی کے کتب چند آیات ہیں پریکٹیکل لائف سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں دیکھیں جی گریجویشن کے بچے کو لائف پارٹنر چننے پہ ہم اگر پندرہ ایک آیات پڑھا دیں اور پندرہ آحادیت تو اس کی اصلاح ہو جائے گی یا نہیں اس لیے یہ دیکھیں یہ بچے کے لیے بچے کے لیے بارٹنی سے متعلق کا ساری آیات ہونی چاہیے جتنے جتنے علوم ہیں سائنس کے ان ان شعبوں کے ہر بندے کی اسلامی آت علاق ہونی چاہیے فیزیک ہے وہ کمیسٹری کا ہے بائیو کا ہے جتنے اس کی کمبینیشن ہیں اس کی اسلامی آت اس ہی لیول کی ہوگی ہمارے بچوں کا ایکسپوئیر ہوگا تو یہ باتیں ساری چیلنجز ہیں جو ہمارے نسل کی تربیت ہونی چاہیے اللہ ہمیں ان نعمتوں کو ریالائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نور قرآن سے اللہ ہمارے قلوب و اعزان کو منور فرمائے وما علی اللہ البلا موسیقی